اعوذ باللہم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہر بٹی اور آپ شاہر بٹی یوٹیوب چینل دیر سٹوڈنٹس آج کی یہ جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا اور سننا ہے کیونکہ جب آپ اس پر غور نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ ویڈیو جو ہے یہ سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے بنائی جاری ہے جن کی ریجسٹریشن 31 دسمبر 2018 سے پہلے کی ہوئی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی بنائی جاری ہے جو ابھی بی ای بی ای سی کے اگزام دے رہے ہیں جن سٹوڈنٹس کی ریجسٹریشن 31 دسمبر 2018 تک ہوئی ہوئی ہے یہ ان کے لیے سپیشل ویڈیو ہے اور ان کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی ای سی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بی اے بی ای سی میں بی اے اسوسی ایٹ کی بات نہیں کر رہا یا بی ای سی اسوسی ایٹ کی بات نہیں کر رہا اسوسی ایٹ کی جو سکیجول ہے جو فی سکیجول ہے اور اگزام کی جو ڈیٹ ہے وہ بعد میں آئے گی یہ ابھی میرے جو میں جو بات کر رہا ہوں یہ بی اے بی ای سی ٹھیک ہے بی اے بی ای سی یہ وہ کٹیگری ہے ان سٹوڈینٹس کی جن کی ریجسٹریشن 31 دسمبر 2018 سے پہلے کی ہوئی ہوئی ہے یہ جو فی سکیجول میں ابھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور یہ جو فارم سمیشن کی جو ڈیٹس ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ان سٹوڈینٹس کے لیے ہیں جن کی ریجسٹریشن 31 دسمبر 2018 سے پہلے کی ہوئی ہوئی ہے یا جو ابھی اگزام دے رہے ہیں یا جن کی سپلی آ جاتی ہے اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اینول میں اپیر ہونا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لیے ہے تو ان کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ نوٹیفکیشن کے بارے میں اس نوٹیفکیشن کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے اینول ٹونٹی ٹونٹی اگزامز کا جو فی سکیجول ہے اور فارم سمیشن کی جو لاسٹ اور ڈبل ڈیٹس ہیں لاسٹ ڈیٹس ان کو آناؤنس کر دیا ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ریگلر سوڈنٹس ہوں گے یعنی جو کالجز میں پڑھتے ہیں ان کی جو فارم سمیٹ کروانے کی یعنی بی اے بی اے سی کے فارم سمیٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے ریگلر سوڈنٹس جو بی اے بی اے سی پارٹ ون یا پارٹ ٹو اینول ٹونٹی ٹونٹی اگزام دینا چاہتے ہیں ان کی جو فارم سمیٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بائی پوسٹ ہے سولہ دسمبر دو ہزار انیس اور بائی ہینڈ ہے تیس دسمبر دو ہزار انیس سنگل فیس جو بی اے کی ہے وہ ہے فور تھازنڈ نائن ہنڈڈ روپیس اور جو بی اے سی کی سنگل فی ہے وہ ہے فائیو تھازنڈ سکس ہنڈڈ فیفٹی روپیس اس طرح بی اے بی اے سی کی ڈبل فیس کے ساتھ فارم سمیٹ کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے تھرٹی دسمبر دو ہزار انیس بائی پوسٹ اور بائی ہینڈ جو ہے وہ ہے سکس جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی یعنی سکس جنوری دو ہزار بیس ٹھیک ہے اور بی اے بی اے سی کی جو ڈبل فیس ہے وہ کچھ یوں ہے بی اے کی جو ڈبل فیس ہے وہ ہے نائن تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈڈ روپیس اور بی اے سی کی جو ڈبل فی ہے وہ ہے الیون تھاؤزنڈ تھری ہنڈڈ روپیس اس کے بعد جو کیٹیگری ہے میرے پاس وہ ہے لیٹ کالج پرائیوٹ کینڈیٹس جو اپنی ڈیویجن ایمپروو کرنا چاہتے ہیں یا جن کے ایڈیشنل سبجیکٹ ہیں بی اے بی اے سی پارٹ ٹو کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں بی اے بی اے سی پارٹ ٹو کی سٹوڈنٹس جنہوں نے اینویل ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو اپریل میں ایگزیم ہوں گے وہ دینے ہیں ان کی فارم سبمٹ بی اے بی اے سی کے فارم سبمٹ کروانے کی سنگل فیز کے ساتھ جو لاسٹ ڈیٹ ہے بائی پوسٹ جو لاسٹ ڈیٹ ہے سنگل فیز کے ساتھ وہ ہے ایٹین اکتوبر دوہزار انیس اور بائی ہینڈ جو ہے وہ ہے ٹوئنٹی فور اکتوبر دوہزار انیس سنگل فیز جو ہے وہ بی اے کی جو ہے وہ ہے فائیو تھاؤزن روپیز اور بی اے سی کی جو سنگل فیز پارٹ ٹو کی میں بتا رہا ہوں وہ جو سنگل فیز ہے وہ ہے فائیو تھاؤزن سیون ہنڈڈ فیفٹی روپیز اس طرح بی اے بی اے سی پارٹ ٹو ڈبل فیز کے ساتھ جو فارم سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بائی پوسٹ آپ نے کروانے ہیں پانچ نومبر دوہزار انیس اور بائی ہینڈ آپ نے کروانے ہیں آٹھ نومبر دوہزار انیس بی اے کی جو ڈبل فی ہے وہ ہے ٹین تھاؤزن اور بی اے سی کی جو ڈبل فی ہے وہ ہے الیون تھاؤزن فائیو ہنڈڈ روپیز اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہے جی لیٹ کالج پرائیوٹ کینیڈیٹس یا ہیونگ کمپارٹمنٹ جن کی کوئی کمپارٹ آئی ہے یا جنہوں نے ڈویزن اپروو کرنی ہے بی اے بی اے سی اینویل اگزیمنیشن ٹونٹی ٹونٹی بی اے بی اے سی پارٹ ون سنگل فیز کے ساتھ جو فارم سمیٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بائی پوسٹ ہے آٹھ نومبر دوہزار انیس اور بائی ہینڈ وہ ہے چودہ نومبر دوہزار انیس سنگل فیز جو بی اے کی ہے وہ ہے فائیو تھاؤزن روپیز اور بی اے سی کی جو سنگل فی ہے وہ ہے فائیو تھاؤزن سیون ہنڈر فیوٹی روپیز اس طرح بی اے بی اے سی پارٹ ون اینویل اگزیمنیشن ٹونٹی ٹونٹی ڈبل فیز کے ساتھ جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بائیس نومبر دوہزار انیس یہ بائی پوسٹ بائی ہینڈ آپ کروا سکتے ہیں چھبیس نومبر دوہزار انیس بی اے بی اے سی پارٹ ون کی جو ڈبل فی ہے بی اے کی بی اے کی جو ڈبل فی ہے وہ ہے ٹین تھاؤزن اور بی اے سی کی جو ڈبل فی ہے وہ ہے ایلیون تھاؤزن فائیو ہنڈر روپیز ٹھیک ہے اب وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اکتیس دسمبر دوہزار اٹھارہ اکتیس دسمبر ٹو تھاؤزن ایٹین سے پہلے کی ایجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بی اے بی اے سی کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کر لیں تو ان کے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ وہ اینویل ٹونٹی ٹونٹی کے جو اگزامز ہیں وہ دے سکتے ہیں ان کو جو ڈگری ملے گی وہ بی اے بی اے سی کی ملے گی جن سٹوڈنٹس کی ابھی ایجسٹریشن ہو رہی ہے ان کی ایجسٹریشن جو ہو رہی ہے وہ اسوسی ایٹ ڈگری کی ہو رہی ہے ان کو جو ڈگری ملے گی وہ بی اے بی اے سی کی اسوسی ایٹ ڈگری ملے گی اسوسی ایٹ ڈگری کے بارے میں میں توسا بتاتا جاؤں کہ یہ اس طفح صرف نام چینج کیا گیا ہے بی اے بی اے سی اسوسی ایٹ ڈگری اس کو کہا گیا ہے باقی ان کا سلیبس ایگزام سسٹم ٹھیک ہے وہ سارا وہی پرانے والا ہے صرف نام چینج ہوئے لیکن جن کے ریجسٹریشن اب ہو رہی ہے وہ ایگزام دیں گے 2020 میں اسوسیئٹ ڈگری کے اور ان کو جو ڈگری ملے گی وہ اسوسیئٹ ڈگری وہ ہوگی امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ